ساتھ نام سری واہ گروہ ساہب جیو دوہرا سکھ انگن سمدائے ہوئے کرت سدھا سرکار پکیپ جاوے ایٹ کا آنتال پر ڈال واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح گروہ کی ساتھ جی نواز جی گروہ ساتھ سنگ جی ساتھ گران دی پاون حجوری ویچ سندیہ دی دیوانا دی ہاجنیاں پر کے آپ جی گروہانی دا اناند مان رہے ہو ساتھ گروہ پادشاہ جی دی پویتر پاون غیرہ سہب جی دے پاٹھ اور آرتی آرتے دے کی تن شربن کیتے ہیں آؤ ہون اپنیاں مان بیٹیاں نو سری عمرت سار صاحب گروہ ارجن دیو جی دے چرنج لے چلیے جتھے پنجمے پادشاہ عمرت سروبردی کار سیوہ گر سکھاں کوڑوں کروا رہے نے بڑے بڑے مہا پرش گر سکھ پاپا بھڑا جی پائی بھگدو جی پائی بیلو جی پائی مانج جی پندت گنگا رام جی ایسیاں مہان آدمامہ نے سروبردی سیوہ کیتی ہے پاپا بھگوا کے بھرم گیانی مہا پرش بن گئے ہیں سو انا گر سکھاں دی کارنا کس طرح کس طرح انہوں نے کہا لی سی کی ہو جا محول سی اے اپا روج سربن کا رہے ہیں کتھاں بڑے بستھار بھاری چل رہی ہے کیونکہ کامی بڑا لمحہ سمائے سروبردہ چلیا سی کبھی جی نے ان بین اسے طرح ہی بیان کیتا ہے کئی لوگ سوچ دیا بھی دو مہنے ہوگے سروبردی سیوہ دی کتھاں نی مکدی پہی سا سنگے جی کبھی سپائی سنتوک سے جی تاں وہ دے بیچے اس طرح خوب جاندے ہاں یو دا پال پال دی ایمنٹمنٹ دی خبر لیندے ہاں اپنی سرتی نال اتھے پہنچے ہوئے سانگوں بھی پچھا رہے ہیں آو اپا میں سما تا سفلا ہو رہا ہے جنہی گرو دی کتھا بستار نا سن رہے ہیں او نا ہی سانو لاب ہو رہا ہے تانگرو ارجن دی مہراج پنچم پاتشاہ دے چرنج سرتی جوڑیے ایک آگر چتھوکے آکھیے ساتنام سری واہیں گرو ساہب جی ساتنام سری واہیں گرو ساہب جی دوہرا سکھ انگن سمدائے ہوئے کرت سدا سرکار بہت سارے گرو سکھ کٹھے ہو کے سری عمر تسار سروور دی سیوا کا رہے ہیں پکے پجاوے ایٹ کا آنتال پر ڈار اٹھان دے پکا پجاوے پٹھے لائے ہوئے نے او تھے اٹھان پاک رہی ہیں کمیار سکھ اٹھان پکا پکا کے سروور دے کنارے تھے پچان دے نے سکھ لے آن دے نے چوک چوک کے ریڑیاں تھے گڑیاں تھے سیراں تھے اٹھان ٹون دے نے تے مہراج سیب جی دے سروور دی سیوا شروع ہوگی ہے پاڑ بڑھنے شروع ہوگئے نے پکے پاڑ بڑھنے لگے نے آن جی چوپئی پاکی جنبید کے سبحانہ پاکیاں پاڑیاں چنن لگے نے ہونوں کیونکہ خدا ہی تا ہو چکی ہے آڑے دو آڑےوں جڑی پاکیاں اٹھان دی مارا سہب جی پاڑیاں بڑھان گے چارے پاسے آن جی سونپی کار مسندن مانا ایک آمجڑا ہے گرو ساہب نے مسندنی جمعہ باری لائی ہے ایک کام بڑا بڑا ہے اس کام نو مسند جمعہ باری لائی نبانا انہوں نے دیوٹی لائی ہوئی ہے اکر آ رہے ہیں آن جی جو تانہ دیش بے دیشن آگا ہے جڑی مایا سنگتاں بلوں دیشانتوں پردیشانتوں دسواند دے روپ بیچ گرسک پیج دے ہانا آدھ بساکی جدک جڑاو ہیں اور جڑی مایا بساکی دیواری اور جوڑ میں لیانتے چڑھ دی ہے آن جی سارب مسند سے باہر ہیں مسند او ساہ سنگت جی مایا سام لیں دے ہانا نکھ جانا گرو دا مسندہ گوڑی ہے جمعہ باری کیونکہ مارا آج تاں مایا نو ہاتھ لاندے ہی نہیں ناؤنا دا مایا والتیان ہے ساتھ گرو دا اٹھے پیر پرمی شردہ پجن کرنا جہاں کیرتن کرنا جہاں کیرتن سوڑنا سنگت نو نام بانی دا او پدیش دینا ساتھ گرو ارجن دیو جی مہاراج پنجمہ پاتشاہ سنگتہ دے نار بیٹھ کر کے کیرتن سمرن کر دے ہیں جنی چڑھاوے دی مایا ہے او مسند سام دے ہانا خرچے ہیں جہاں گاج بن پر ہے جتھے گرو کا اردہ کوئی کام ہندہ ہے جتھے بھی مایا دی خرچے دی لوڑ ہندی مسند ہی خرچہ کر دے ہانا لوکان دے سکھان دے کاربان رہے ہیں کرانوں بنان واسطے بھی مایا چاہی دی ہے او بھی مسند ہی خرچہ کر دے ہانا گرو کا اردہ مایا سنگتہ دے کوڑوں کٹھی کر کے لیاون دی سیوا اے بھی مسند کر دے ہانا دوروں دوروں دیشان پر دیشان تو سنگت دی کار پیٹا مسند اگرا کے لیاون دے ہانا تے گرو دے کھ جاننے چھے پیٹا کر دے ہانا جننے کاری گر ہانا گرو کا اردہ مستری لگے ہوئے ہانا جہاں خرچ دے نو بن جائے انہاں مستریانو جنہاں خرچہ دےنا ہے انہاں دی دیاری دےنی ہے مجدوری دے مجدورانو پیسے دےنے ہانا جہاں ہور کوئی سمان خریدنا ہے سرب تھان سو دے بو کریں وہ مسند ہی کر دے ہانا دیاری دےن دے ہن مستریان مجدورانو اتے جڑا سمان خرید کے بجارتوں لیانا ہے کتوں بھی لیانا ہے وہ مسند ہی کر دے ہن آپ ہی وہ مایہ دے ہن تے آپ ہی سنگت بلوں آئی مایہ نو لین دے ہن دیکھ آدھ مہکر جب چرے ہیں گرو دے لنگر ویچ بھی بہت راشن پانی فریدنا پہندہ ہے وہ بھی مسند ہی کر دے ہن گرو صاحب کسے طرح دی ٹینشن نہیں لین دے ساری جمعہ واری مسندہ نو دیتی ہوئی ہے آمد خرچ سم بھارت سارو گرو کار دی آمدن دے گرو کار دا خرچہ مسند سام دے ہن سارا آئے اپائین انک پرکارو انکاں پرکار دیاں مایہ دیاں پیٹا ہواں سنگتاں بلوں آن دیاں لے گرو کار دے ویچ بہت سیکھ اپنے کار بھی بنا رہے ہیں عمر سارچ نویاں برا آبادیاں ہو رہی ہیں محلے بن رہے ہیں کار بن رہے ہیں انہاں کرا دے ویچ سیکھ اپنے اپنے کار بنا کے وکھرے وکھرے محلیاں ویچ رہ رہے ہیں چہت جو سنگت تینے ٹگڈار ہیں ساد سنگ جی جیڑی گرو کی سنگت رینہ جوندی ہے انہاں نو سونے مکان بنا کے دن دے ہانا بہت دو آدھک سیکھ سمدھائے پائی بیلو ورگ مہا پرش سیکھ پائی پگتو ورگ سیکھ پائی سالو ورگ سیکھ سیوہ کراندے ہاں دے پائی بیلو دا سارا دن پٹھیاں دے ہی رہندا ہے وہ اٹھا پگان دی سیوہ واسطے میڑا کٹھا کر کے گندگی کٹھی کر کے انہاں آبیاں بچ پاندہ ہے تاکہ اٹھا بہت ودیا پکیاں بان جانا جو جو ہت کرکار کرانتا جیڑی جیڑی کسی دی پاونہ ہے شردہ ہے وہ سیوہ نڑ کوری ہو رہی جنہی جنہی کوئی پاونہ نڑ سیوہ کردہ ہے سو سو نرمل ردہ بنانتا او دا انہی ہردہ نرمل ہو جاندہ ہے سیوہ نڑ مان نرمل ہوندہ ہے سیوہ نڑ مان دی میڑ اتر دی ہے شردہ نڑ جڑے سیوہ کردے ہن انہاں تے بڑی کرپا ہو رہی ہے بخشش ہو رہی ہے کر ہے کامنا جیسے جیسے من میں ہیں اور جیسی جیسی شردہ کامنا کر کے سیوہ کردے ہن جو مانگے ہیں تھاکر آپ نے تے سوئی سوئی دیو ہے گروہ مارایت کارتوں وہ مرادہ پوریاں ہم دیا نے پرہے سے بسر کے دیکھ دن میں ہیں سلوہ سروبردی سیوہ بچوں بڑا کچھ مل رہا ہے بڑیاں برکتاں بڑیاں ہی بخششاں مل رہی ہیں تانسیری گروہ رامدہ سفادشا جیلے سروبردی سیوہ کر کے جیسی جیسی کسی دی پاہمنا سی وہ پوری ہو گئی ہے جو سکام ہوئے بانچ تپاہے دو تراندے لوگ ہندے نے ایک نشکام ہندے نے ایک ساکام ہندے نے ساکام وہ ہندے نے جڑے کامنا نڑ سیوہ کردے ماراج ساڑھا ایک کام بن جاوے کوئی کہندہ ہے میں نو پتر دی داد میڑے جاوے کوئی کہندہ ہے میری نوکری لگ جاوے کوئی کہندہ ہے میرا کاروبار ٹھیک چل جاوے کوئی کہندہ ہے میرا سریر راجی ہو جاوے میری بیماری کٹی جاوے جیسی جیسی پاہمنا نڑ سیخ سیوہ کردے ہو پاہمنا ہو کامنا بھی پوری ہندی ہے ساکامی لوگ کامنا نڑی سیوہ کردے ہیں تے انہ دی گروہ صاحب کامنا پوری کردے ہیں جو نشکا مردہ بملائے دوجہ نشکا مردہ بملائے ہیں کوئی اچھا ہی نہیں سیوہ ہی اچھا ہے سیوہ دے بدلے میں جو گروہ تو کچھ نہیں مانگ دے بس سیوہ ہی کردے ہیں انہ دا مان نرمر ہو جاندہ ہیں ساکامی دی گامنا پوری ہندی ہے نشکا مردہ ہندہ ہے یہ پیدا سیوہ دا سیوہ دو تران دے لوگ کردے ہیں ساکامی بھی کردے تھے نشکا مردہ ہیں سکامی ساڑھے ورگ عام لوگ ہن نشکام ورلے ہندے ہن جڑے نشکام ہن انہوں ماراج بلوں برم گیان دی دات ملتی ہے جڑے کامنا وارے ہن گرو سا انہوں دی کامنا پوری کر کے انہوں بھی شردادو بناتے ہن لوگ پر لوگ دے سکھ سمد آئیو لوگ دے پر لوگ دے سکھ نشکام سکھانو پرابط ہندے ہن سدا پراتے گور سب انہیں لگائیو گرو صاحب نے تا لنگری لایا ہویا ہے بخش شاندہ جو آوے راجی جاوے جو مانگے تھاکوریا پڑنے تھے سوئی سوئی دیو ہے جو کوئی مانگتا ہے ماراج جوڑی پارتن دے ہن سب دیاں ارداسان گرو کارچپوریاں ہنی ہیں شری عمر تسار دی سیوہ دادائیں کو بہانہ ہی ہے داسن دیت کامنا دانا کہ سیوہ دے بہانے ماراج اپنے سکھانیاں منوں کا امنہ پوری کر رہے انہ دے منورت پورے کر رہے سچے پادشاہ شری عمر تسار مہمہ باری شری عمر تسار سیوہ جی دی بڑی مہمہ ہے بہت مہاتم ہے شری عمر تسار سیوہ جی دا ہاں جی شری عرج نبہ پان تے اچاری تے گرو صاحب جی اپنی بانی وجہ اے مہمہ دستے رہن دے ہن بہت شبد اچار دے ہن سنتو رام داس سروبر نیکہ جو ناویس و پھول تراوی ادار ہوا ہے جی کا سنتو رام داس سروبر نیکہ نیکہ میں نے سریشت ہے سارے تو اتم ہے گرو رام داس صاحب دا سروبر جیڑا اس پویتر سروبر وچھ اشنان کردہ ہے اوہ دیاں کلا تر جاندیاں ہیں اوہ دی آتما دا ادار ہو جاندہ ہے مجن کرے کلوک نا رہے شری عمر تسار صاحب دے شنان کر نڑ پاپ نی رہن دے گرو رام داس سروبر نتے سب اترے پاپ کماتے جیڑی جیڑی پاونا ناڑ سیخ سیوہ کرنگے شنان کرنگے شردہ رکھنگے اوہ دیاں منوں کامنا ایتھوں پوریاں ہون گیاں مہا مہاتم سنگت جانے گرو کے سروبر دی بڑی مہمہ بہت مہاتم ہے گرو کی سنگت جان دی ہے جیڑی سنگت جان دی ہے اوہ دیاں ساتھ سنگت جی پھر مرادہ بھی پوریاں ہم دیاں آج بھی عمر تسار سروبر جیڑی پاونا لے کے دوسری جاؤ اوہی پاونا پوری ہم دی ہے شردہ دے ناڑ گرو کے سکھ سروبر دی سیوہ کا رہنے کوئی مٹی پوٹ رہا ہے کوئی باہر جا کے سیٹ رہا ہے کوئی اٹھا دی سیوہ کوئی آویاں دے اٹھا پکان دی سیوہ کوئی مٹی کچھی گون دی سیوہ کوئی سنچیاں دے بیچ اٹھا کچھیاں کڑندی سیوہ کوئی اُنہا نو آویچ ترہن دی سیوہ کوئی پکا کے انہیں بچوں کڑندی سیوہ کوئی مجدورہ نو پیسے دے کے سیوہ کرا رہا ہے کوئی اپنے ہتھی سیوہ کرا رہا ہے جیسی جیسی کسے دی پاونا جائے پال پہندہ ہے کوئی سیوہ سروبر دی کا رہے نے سیکھا جیسی طرح کچھ پاوڑیاں سری عمرت سار سروبر دیا جنائی ہو گئی کچھ پاوڑیاں پکیاں بڑ گئی ہیں ساریاں جو بڑیاں نہیں شروع ہویا ہے کام پر کام بڑھا ہے ایک دن جو بڑھنوارا نہیں خرچہ بھی بہت جائید ہے مایا بھی بڑی لگ دی ہے سو عمرت سار سروبر پکا بڑھنا شروع ہویا ہے جدہوں کوئی پاوڑیاں پکیاں چندائیاں ہیں تاک کوئی گروہ کے سکھاں نے مکھی سکھاں نے سادگرو جیلے چرنچ آ کے بینتی کیتی ہے سارکو مہا مہا تم اہو اے مہاراج سچے پادشاہ جی اے سروبر دی بڑی مہمہ اے سروبر دا بڑا مہاتمہ آپ جی دست دے ہو بھی ہجارہ سال رہنا ہے اے تا جگہ جگہ تک اٹال رہنا ہے عمرت سروبر بہت لمح سما اے تھے اے سروبر رہنا ہے تسی دست دے ہو جن نے مہکا جو ہوئے کہاں فرمالات جی اے دی جڑی چنائی ہو رہی ہے اے کام تھوڑا کچھا ہو رہا ہے کام جڑا ہے ودیہ نہیں ہو رہا جن نے تسلی بخش اے کام ہونا چاہی دا ہے جن نے ودیہ چنائی ہونی چاہی دی ہے گروہ صاحب جی اے نہیں ہو رہی پریمی سکھانے گروہ صاحب نو بینتی کیتی ہے آن جی اوپر دے بنائے اب رہا مہ راج یہ جڑے مساند ہاں یہ اتو دا ودیہ بنا رہے ہاں اوپر لے پاسے دی چنائی جڑی ہے وہ ودیہ کار رہے ہاں ایک ایٹ چونے کی جڑے ہیں ایک ایٹ جڑی مورے واری ہے وہ چونے نار پکی لانتے ہاں پنکر دمسوں پرتی پر ہیں پچھلے پاسے گارہ پاہ دے ہاں اگلے پاسے چونے دی پکی چنائی کر کے پچھلے پاسے گارہ جڑا ہے مٹی دا گارہ توڑی پاہ کے پنکر دے اپنے انڈیا جی کئی اتنا دے نار گارہ بنا دے سی پہلا چنائی گارے دی آم پنکر دی سی اٹھان دی بھی مکان لوگ بنا دے سی وہ گارے نار چنائی کر دے سی ہون تک بھی کتے کتے ہیں تو گارے دی چنائی سروبر دے نہیں جال سکتی مکان دی دنگال کچھ ہو رہا اتھے دے انہا پانی لگ دا نہیں بڑا موٹا چلو دس بی ساروں کڑ جان دی یہ کند پر جڑا مہاراج ایک گارہ سروبر نو لان لگ پہے نا یہ تا خطرے آڑی گالا یہ بہتا چر نہیں کڑے گی ہاں جی اکھرے دی رہے نہیں لگ کال مہاراج آپ جی کہن دے ہو بھی یہ ہجارہ سال سروبر رہنا ہے پر اے دا تھوڑے جیرے جی اکھڑ جانی ہے اٹھان جیڑیاں گروہ صاحب جی مساند لوا رہے ہیں اگلی اٹھ جیڑی ہے مورے والی او دا گارے نا چونے نا لوا دن دے تے پیشلیاں اٹھان گارے نا چن دن دے اس طرح دا گروہ صاحب جدو پانی لگے گا تے او جیڑی سروبر دی سلاحاب ہے او دے نا لگ گارے والیاں چی چیٹاں اکھڑ جان گیاں آن جی اے دا مساند لوا رہے ہیں اے جیڑے مساند لوا رہے ہیں گروہ کار دے مخی انہا نیک اے مایا خرچنی انہا نیک ودیہ چیزیں بنانیاں نے پر اے صرفہ کرن لگ پہنے اے مایا بچان لگ پہنے آن جی تھوڑو لگ ہے صرفہ چونے اے چونے لے صرفہ کر دے نے مسالہ جیڑا ہے چونے دا او کاٹ کھرچنا چاہوں دے نے گارے ناڑی کام ساری جان دے نے اے لو بھی لالچی جیڑے ہاں نا انہا دے مانویچ پتہ نہیں کیڑی گالو دا لوب آگیا کہ اے سروبر دے ویچ پورا چونہ کیوں نہیں لاندے اے ویچ گارہ کیوں لاندے جی میں دیڑتا دے شبد بناو جنہیں آپ جی بچن بنا دے بانی دے ویچ شبد چار دے ہو بیئے سروبر جگو جگو ٹال رہے گا اے پٹھے سبے تھام نہیں تد جے ہیا بد پرک بی دا تیتان توں سوہیا وسدی سگھنے اپار انوپ رام داس پورے ہرے ہاں نانگ قسمل جائے نایے رام داس سال جنہیں میں ماں آپ جی بانی ویچ سروبر دی دست دے ہو انہیں یہ سیوہ نہیں کر دے مساند آن جی تیرے ہی صدا شریفہ دے گاو تیس اچھے پادشاہ جی آپ کہیں دے ہو بھی یہ صدای اس طرح رہنا ہے آپ جی مہاراج کرپا کر کے سروبر دی سیوہ بھی اسے طرح کراؤ جڑا کے صدا رہوے گارے دی چنائی کناج رہنی ہے اے صدا نہیں رہنی تین لوگ تن راور ہاتھ آپ تا مہاراج تر لوگ کی دے مالک ہو ساری ماہ دے تو آڈے چرنا دی داسی ہے پھر گروہ صاحب جی ورد چڑھ کے مایہ لاؤ تیرے انہ مساندہ نو سنجھاؤ بھی صرفہ نہ کرنو سنے سکھن دے ساتھ گھر پاون ساتھ گروہ جی سکھان دے اے بچن سن کر کے گھرے سمیب مساند آوا کہن دے مساندہ نو کھوڑ بلا لیا تے کھوڑ بلا کر کے سچے پادشاہ بچن کر دے ہم سب سو کہیو کار اے ہو کار چی مہاراج کہن دے مساندہ نو بھائی اے جنگی تسی سیوہ کرا رہے ہو چنائی کرا رہے ہو پاوڑیاں نیسرو بردیاں اے کچھیاں کیوں کرا رہے ہو گارے نڑ کیوں کرا رہے ہو ہاں جی کیوں تم کر رہے ہو لوب ماتہ راچی کس کال دا تسی سرفہ کر دے ہو کیوں تو اڑی برتیج لوب لال جباس گیا مائیہ نو خرچو جنہی خرچو گئے انہی ہو رہا ہو گرو کا اردی مائیہ نو جوڑن دا خیال نہ کرو بلکہ گرو کی مائیہ نو طرف دے کارتے لا دے ہو آنجی چونے کو سرفہ کم ترو تسیل اس چونے دا سرفہ نہ کرو اے نہ سوچو بیاسی ایک اگلی ایٹ چونے نہ لادنے پیچھے گارے دی سرجے گا کم نہ سارو کم بدیا کرو بے شک پہم تھوڑا جیادہ لگ جے پکا سروبر بنانا ہے کچھا نہیں بنانا درب اپر اے ہو سنگ چاہ دے کرو اے مائیہ کٹھی نہ کرو جنہی مائیہ ہے لا دیو گرو دانے کا ہور پہی دے نگے پھر اپا ہور لا دے آنگے سروبر گڑا ہے ودیا بناو پکا بناو پھائی کچھیاں پاڑیاں نہ بناو امرت سر دیں جیتک کاریگار منگ بابت جنہ کاریگار چونہ منگ دے انہ دیو لے آکے لنو پکیاں اٹھا تے چونہ اے لی چنائی ہونی چاہی دی ہے جنہ پیسہ لگے جنہیں خرچہ چوننے دا ہو بے وہ کرو سونت مسندن بچن بکھانا مسندہ نے گروہ ماراہ دا حکم سن کے گھو بے انتی کی تھی شری گروہ جی تنب کے مہارنا سادھ گروہ جی سچے پادشاہ جی ماراہ مایہ بہت لگ دی ہے خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اپر سرب کر کے بے بہار کیونکہ کلہ آس روبر ہی نہیں گروہ کا عرض ہے ہور بھی تھا بڑے کام ہاں گروہ کے لنگران دی سیوہ ہے ہور کئی طرح دے کام گروہ کا عرض خرچے بڑے ہیں ہاں جی دین پرات لنگر بنے ہیں حدار ہجارہ بندیاں دا کھلا لنگر بندا ہے روز ہجارہ سنگتاں روز پرشادہ شکدیاں گروہ جی اے نا راشن پانی کتوں لے آئیے پیسہ نہ ہو بہتا گروہ کا لنگر کے میں چلا ہوں مانگے ہاں جی درب بنا نرباہ نہ ہوئے ساتھ گروہ جی مایہ تو بنا تھا کوئی دکان تینی کھڑن دندا کوئی سودہ نہیں دندا گروہ صاحب جی مایہ تو بنا گروہ کر دے ایڈے ایڈے کام جو اور ہم کیتے ہیں کمیں لگن گے سرے اس کر کے مایہ اسی بچا کے کھرچ دے ہیں ایڈے انہے با اسی مایہ نہیں کھرچ دے اسی مایہ نو بڑے سنجم نرکا مچلان دے ہیں گرامن ان انکمان جو ہوئے یوں کے پینڈا دے بچوں آٹا لیانا پینڈا ہے دارا لیانیا پینڈیاں ہاں منہ دے صاحب نا روج کئی گڑے لیانے پینڈے آٹے دے کئی گڑے دار دے ہوں دے مکجان دے پھیرک دے جانا پینڈا اسمان معلاج جی کتوں سنگت کر دی ہے کتوں ملو بھی لینا پینڈا ہے اس کر کے مایہ نو مسیح سنبھار کے کھرچ دے ہیں آن جی مہاراج جنہی راشن پانی روج کھرید دے ہیں وہ ایک دن چی مک جاندہ ہے اگلے دن ہور کھریدنا پینڈا جیڑی سنگت بھی پیٹا دے جاندی ہے اگرائی گنکتی کر کے جہاں آٹا دار دے جاندی وہ بھی بڑی چھیتی مک جاندہ ہے مہاراج جنہی راشن پانی ملو بھی لینا پینڈا ہے آن جی یہ میں تانے چہیت ہے بہت اور تو مایہ کلے سروبر تے ہی نہیں کھرچنی گرو جی اور بھی کئی تھا وہاں تے مایہ چاہی دی ہم دی ہے آن جی سکھیان کو دے بہت سروپاو پھر مہاراج جیڑے سکھ دوروں دوروں چل گئے ہوندے نے انہاں نو سروپا دینہ پینڈا ہے یہ گروہ کار دی گروہ کال تو مریادہ چلی آئی ہے جیڑا گروہ کارمتھا دیکھنا ہوندے سی سکھ واپس جان لگیا نو مہاراج سروپا دیندے سی تے سروپاو بھی گڑا پھری ہوندہ ہے کچھ نہ کچھ پیسے دا ہوتے لگ دے ہیں تو سکھانو جی سروپا دینہ پینڈا ہے دلی کپڑا خریدنا پینڈا ہے آن جی مہاراج یہ دا ہی بڑا خرچہ ہے کئی ورش سو سروپا روج لگ جاندہ ہے کئی ورشتوں بھی زیادہ لگ جاندہ ہے دنیا سنگتا ہوندیاں نے مساندہ ہوندے نے مکھی ہوندے نے انہاں تشیس سروپا دیندے ہو مہاراج وہ سروپے دا کپڑا ملک خریدنا پینڈا ہے اس کار کے خرچہ بہت زیادہ ہے آن جی نیت نیت کار سب نربا ہے مہاراج اسی سانگے سرفے نار سارے کم نبائی جانے ہے تا اوکھا ایٹا بٹا گروہ کا اردہ پرباند ہے گروہ جی آمدن دا سنگت بھلوئی ہیں جڑی مایہ ہوندی ہے کوئی جگیر کوئی جائداد کوئی ریاست کا ساڑے کڑ ہے نہیں خرچہ دا مہاراج دا جا مہاراج آمدن ساڑے کڑ سنگت دی دسوان دی ہے کل اس کر کے مایہ نو اسی پھجو لکھ نہیں کھار چلے آن جی دیت جہاں کہتے جب چاہے مہاراج جتھے تو اڑا حکم ہوندہ اسی پوتھے بندوبست کر کے وہ چیز جڑی تسی فرماندے اسی لے ہوندے ہیں جی تو اڑا حکم ہوندہ بھی انہیں سروپے لیا اسی حاجر کر دینے ہیں جی تو اڑا حکم ہوندہ بھی آج لنگر جے کھیر بنانے ہیں کڑا پرشاد بنانے ہیں آج بدیا پوجن بنانے ہیں سنگت نو بدیا رہیشدہ بندوبست کر کے دینے ہیں آئی ہوئی سنگت دے سکھ آرام دے لئی وہ بھی سارے کھرچے اسی کر دیں ہیں گروہ جی اے دے واسطے گروہ جی مایہ ہور چاہی دی ہجارہ روپیہ روج لگتا ہے یہ اڑا وڑا کھرچے کام جو تسی چھیڑیا ہے یہ کھرچہ بہت چاہی دائے لئے لئی ہاں جی جو آپ جی پکا سروبر بنانا چاہ دے ہو مایہ ہور چاہی دی ہے بڑا جتن کر کے مہاراج روڑ پیس کے روڑ ساڑ کے انہوں پھر پیس لیں پیس کے پھر چونہ بنان دے ہیں پھر وہ دے چھ سنی پان دے ہیں ماہ دی داڑ پین دی ہور کئی چیزیں پین دی ہیں جیدے نارو چونہ مجبوط بن دا اٹھا پکیاں لان لائی تو مہاراج ایک کوئی سوکھا کام نہیں سستہ کام نہیں راجے مہاراجے ہیں کھوڑوں پچھو مہاراج کلے بڑا دے ہیں چونے دے چنائی دے کنہ خرچہ ہوں دا مہاراج تسی بھی بڑا کام چھیڑیا ہے یہ دیتے مہارا بہت خرچ ہوں دی ہے بہتر مسالے پاک ہیں جو ہوئے مسالے کئی قسم دے پانے پیندے ہیں کلہ چونہ دے نہیں پیندے وہ دے بچ بڑیاں چیزیں پیندی ہیں جیدے نارو مجبوط ہوئے تو مسالے پاپا کے پیس پیس کے خرچہ کر کے پھر چونہ تیار ہوں دا گروہ جی پھریدہ نہیں ہوں دا کہ تمہیں دے آگل آ رہی ہے در پر خرچ سو بیچ ملا ہوئے مہارا جی بڑا خرچ کر کے وہ مسالے دوروں دوروں کوئی تاں لہور تاں کوئی ملتان تاں کوئی کشمیر تاں مگانے انہ مسالے انہوں بے چپا کے پھر چونہ تیار ہوں دا ہے ایک دو بندے نہیں سینکڑے بندے کام کر دیں سینکڑے بندے انہوں پیس دیں ہم سینکڑے بندے انہوں ملان دیں مکس کر دیں ہم تیار کر دیں پھر بڑھ دا ہے تو انہوں بندے انہوں دیں دیاری بھی دینی پہن دی ہے کاری گرہ انہوں بھی پیسہ دینہ پہن دا ہے آن دی گروہ جی مساندہ دا اے جواب سن کے سوچن لگے بھی انہوں دا جڑا جڑا ہے وہ جڑا ہے چھوٹا ہے دل چھوٹا ہے انہوں دے دل بڑھ دے نہیں انہوں دے دلان دے بیچ سرفے دی بلتی آگئی ہے سوچ رہے ابھی کمیں کم چلے گا انہوں دے بلتی مایاتا کہہ پہنے او بھی سرفے بڑھی ہے کھلے دل بڑھ نہیں ہانے آن جی سادگوہ نے اپنی رسنا تو اس طرح دے بچن کیتے ہاں دیکھو بھائی تو آڈا دا ہاتھی ہے خیصہ دا گروہ دا ہے پریاہ لیندہ گروہ رام داس ماراج گروہ نانک دیر جی ماراج دا کھ جانا ہے تو اسی وچوں کٹی جاؤ تے کھرچی جاؤ تو اوٹ نایاب ہے ود دو جائی ایک کھ جانا مکن والا نہیں ہے آن جی تسی اپنے دل نو بڑھا کرو اپنا مان تگڑھا کرو گروہ نانک دے کھ جانے مکنے تھوڑا نے ایتا اس طرح ہی پرے رہنے ہاں ہاتھ تمہارے کھرچ ہو نیتا تو آنو تا کھلے ہاتھ راڑ کھرچنا چاہی دا ہے کھ جانا گروہ دا ہے چنگے کامتے سعی کامتے لاؤ تو تسی سروور پکا بناو گارے دی اٹھانا لاؤ شردہ رکھو گروہ دے کام ہاں گروہ نے آپ پہ کر دینے ہاں توٹ نہیں کب اس کو گوئے کدھی اس سروور دے توٹ نہیں ہونی اتھے کو کھٹا نہیں ہونی تو اسی یہ نہ سوچو پیسے تو بینہ کمیں کام چلے گا گروہ آپ پہ چلائے گا پیسہ ہی گروہ نے بیجنا دیا گروہ دا کام ہے گروہ نے کرا لے نا شنکہ مان مہکر ہو نا گوئے مان بے جو شنکہ نا کرو بھئی مایا کتھوں آئے گی ساتھ گروہ آپ ہی پہ دینے گے کری چلو کام بدیا کرو ساتھ گروہ میں کہہ بہت سمجھا آئے گی اس طرح کہا کہ گروہ ارجن دیو جی ماراج نے مساندھ سمجھا ہے انہوں نے دسے آبی پھائی کچھیاں اٹھانی لانی ہے کچھا گارے دی چنائی نہیں کرنی چونے ناڑ پکی چنائی کراؤ بدیا کراؤ تو مساندھ نے شردہ لے آئے تو پر مساندھ جڑے نے انہوں نے مان دے بے جو اسواس کتھوں آئے تو نہیں ہوں دا تو مساندھ نہ سردہ لے آئے تو مساندھ مان بے جو اسواس نہیں کر سکے بچنا دے رکھتے کہنے لگے جیوں جیوں تن آب ہے اگو ماراج نے پھر جب آب دینے کہنے گروہ جی جیوں جیوں مایا آوے گی پیسہ آوے گا اسیوں میں ہوڑے ہوڑے کام کرائی جلانگے ماراج یہ قدام تہ ہونگوڑا نہیں اس کر کے جی میں تو اٹھا حکم ہے ٹھیک ہے پر ماراج مایا آوے گی تن آوے گی ایک دو دن چون نہ بہلا گئے پھر مساندھ نے دو چار دن ایک دو دن چونے نے چڑھائی کرائی حکم جو ایسی تو ماراج دا حکم مان کے پھر انہ نے مساندھ نے کاری گرانوں چونہ سپلائی کی تابی دیو میں چونہ انہوں بد بد کے پکیاں اٹھان لان ایک دو دن پکیاں اٹھان دے نار کام پکیاں چونے نار چنائی ہوئی آن جی بہر بار جنی انہیں سلاب جا گئے ہو تیجھے کے دن پھر لال سے جاگ پہ بھی ہیں یہ تو بڑا خرچہ ہو رہا ہے پھر مستری انہوں لوگ تھا کہندے ایک کٹ پکی لاؤ اگلے پاسے ہو پچھلے پاسے پرتی کار دیو گاری ری آن جی ایک ہیٹ ہی بہت لگاں پھر کاری کا ریکٹ پکی لان لگ پہ دے پچھلے پاسے گاری دی پرتی کارن لگ پہ پہلے رکام پھر شروع ہو گیا پچھے گارہ پا دن دے نے تیو تیٹاں چڑھ دن دے نے اگلی جڑی ہے وہ اٹھ روکم نی جڑی ہندی ہے بنے والی او پکی کا کھڑی اٹھلا دن دے نے آن جی مساند کار کھڑے باویں مساند کھڑ کے سیوہ کرائی جان دے نے کوڑ آن جی تیانے لگ لگ ہے تتھا سمجھا ہوئیں تے مساندہ نے اپنے مستریہ نو سمجھا دا بھی یہ تا کام کرنا بہتا خرچہ نہ کرو ہسی کتھوں پیسے پورے کران گے کتھوں ایک چونہ دن دے آن گے ایک اٹھ چونے دی لالو تے باقی جڑی ہیں گارے دی لائی چلو آن جی تو مساند مستریہ دے کوڑ کھڑے رہن دے کام کرائی جان دے بچارے مستری جی میں انہوں نے دینے انہوں نے امی کرنا مستری گارے نڑی کار دن دے چنائی پھر آن جی گرہے کار سر سو جم کہیں جی میں مساند کھڑے دے اوسترہ سکھ سیوہ کری جان دے مستری کری جان دے دین لین سکرو بہ بہار جڑا لین دین دا گرو کار دا کھرچتے آمدن دا کام ہے مائی مساندہ دے ہاتھ بے چھے ساری آن جی کرہے ہیں مساند صدا مساندی جمعہ واری نہ بہن دے مائی مساندی دین دے سکھ کرہے ہیں سیوہ تکھے رہے ہیں گرو کے سردالو سکھ جدہوں سیوہ کر دے کوڑ کھڑ کے دیکھ دے ہاں مان انکھائے سکھ بہن کھنے رہے ہیں مانت دکھیں ہون دے کہیں دے اے مساند پھیر ہوتے ہیں لگ پہنے کرنا گرو صاحب نے روکیا سی کہوں نہ مانے کس کو سوئی اے مساند کسے دا کہنا نہیں من دے کرہے ہیں آپ نے جت ہوئے جوئی ہاں مہاراج سچے پادشاہ دا حکم بوڑ دے نے اپنی مرجی کر دے نے پونے ساتھ گورٹے کے سکھ کہنتے پھر سکھ بجارے گرو پڑیا اون گیا گرو صاحب کو پھر آگے شکیت کیتی ہاں جی اب مساند نجمات برکنتے ساتھ گرو جی مساند پھر مانمر جی کرن لگ پہنے مہاراج پوڑیاں نو پھر گارہ لانا شروع کر دیتا ہے چنائی دے بیچے ایک ہیٹ کو چونہ لاندے نے پشلی پرتی گارے دی کر دے مہری کو دکھرا بنا کار مہری دکھان واسطے ایک آج چونے دی کرا دندے نے پشلے پاس گارے نو اٹھنا چڑی جاندے نے کہہ کاری گارہ کرنے ہیں صدار ایک کاری گارہ اینہ دا کہنے من دے نے کیونکہ پیسے ہی نو نے دینے ہوندے نے اس کر کے سارا کام مہاراج اسے طرح پیر ہون لگ پیا جی میں دوسری روکیا سی بھی نہ کرو کچھی جنائی اندروں کچھا ہی بان رہیا سروبر باروں مہاراج پکا کر رہے ہیں اینہ مسندہ دا مان سچا ہے نہیں نا دے مان بے شردہ نہیں کھٹائی ہے گروہ جی سکھان دا پھر بچنا سنکے مہاراج نے مسندہ نو بلایا اپنے گوڑ نکڑ دے کر گروہ فرمائے تو ساتھ سگر جی مہاراج صاحب جی نے پھر بچنا کیتا پھائی مسندہ سروبر دی سیوہ ہے دا دم بنا کرو پکھانڈ نہ کرو جو کچھ ہے سئی سئی کرو اے گروہ کاردہ کاردہ ہے گروہ دے کامنو سئی میں نے سچے بڑھ کے کرو کیوں سرفہ تم ڈر کرتا رو تسی کیوں سرفہ کرتے ہو ڈر کے چونوں سرب لگا بن کرو اور تسی چونہیں لاؤ گارہ نہ لاؤ تانکی کمی نہ کو رہے کوئی کرو کا ارجمائی دیں کمی نہیں رہنی شردہ ترہ سیب جو کہ ہے جیڑا شردہ نڑ سیبہ کرے گا وہ نو سب فرد ملنگے سن مسندہ گنباک بکھانیوں اے سن کے مسندہ پھر بولے سکھن کا چھوپے میں نہ جانے مہاراج نا پوڑے سکھانو پتا نہیں انہوں پید نہیں ہے بس انہوں انہوں انہیں یہ تشکیتی کرن جو گے آگے تو اڈے کوڑ شکیت کر دن دے تے آپ جی بھی نہ دی گال سن دے مہاراج انہوں پتا ہی نہیں کمیں اٹھا کام چل رہے ہیں کمیں چلا رہے ہیں آسی درب مسندہ نہیں سر لاویں اے کہن دے بھی مہاراج اسی مایہ نہیں خرچ دے انہوں پچھو کنی مایہ خرچ ہو رہی ہے ہجارہ روپیہ روز خرچ ہو رہے ہیں تانکو آب بن جا بن جو ہوئی مہاراج سچے پادشاہ جی جو مایہ دا آونا جانا ہے جس کا تو کوئی نہ جانا ہے تو سکال نوے جان دے ہی نہیں مایہ گروہ کے کھجانے دے کنی آ رہی ہے کی میں جا رہی ہے نو کی پتہ اے تھا بس گلہ کر دن دے شکیتہ کر دن دے خرچ ہزاروں کو جت ہو گئے ہجارہ تھا خرچہ گروہ جی پچھو ہی نا نو کی پتہ کمیں ایسی کام چلانے ہیں جس کو کھو کون سکھ جو گئے کڑا سکھ دیکھتا ہے کنی دکھتا کرنی ہے پیندیاں کتھوں سمال لیانا کتھوں رکھنا کے میں بیچنا کے میں خرچنا ساری چیزیں ہی دیکھنی ہیں ہم راور کی آگیا پائیں ہسی مہارا جی تو اڑا حکم مان کے سیوہ کر دیں کہہ کر گاڑی کار کر آئیں اور مہارا جی میں تو اڑا حکم ہوندہ ہے ہسی مستریہ نو کہہ کہ پکا کام کر آ رہے ہیں چند تعلق کوئی کام نہیں مہارا جی ایم کہہ گئے مساند مہانے ایدہ مساند پھر کنیاں چاڑ کے چلے گئے ایک دو دن آچھے گا تٹھانے ایک دو دن پھر چونے دی چنائی کرواتی چونہ ادھک لگا بنکینا پھر چونہ لو آگے بدیاں بناتے دو چار بھوڑ کچھ کترا سکر دے شکو چیننا کچھ سما گرو دا ڈھا رکھے آمانوے چین کہتے کے دن چنوا بد رہے کچھ دن چونے دی چنائی کروان دے رہے پھر بیکشہ بھی مایا کٹ گئی ہے کوئی خرچ آمدن نہیں آرہی پھر سوچنے پہنگے پھر گاری نہیں چنائی شروع کرتی کرن لگے دیسی بدکار پھر اسے درہ ہی کرن لگ پھئے لگ چونہ ایک ایٹ مجھار ایک ایٹ چونے نہ لازن دے رہے باقی گاری نہ جن دے رہے دیکھ سکھ نہیں سکے ہیں سہارے سکھاں گروہ گل سہاری نہیں جانتی بھی مہان سروبر بن رہے تھے ایک اچھا کیوں بنا رہے ہیں ساتھ گروہ بڑ بنیاد مہارہ کہن دے دی بنیاد بڑی پکی رہنی جگو جگو ٹال لہے تھے ایک اچھیاں اٹھاں لائی جان دے ایک اچھاں گارہ لائی جان دے کار مسند بنا ہے دمبا جو مسند کرا رہے ہیں پکھانڈ کار رہے ہیں دمب کار رہے ہیں دش دونہ ہوتے ہوتا جمبا بڑی حیرانی ہون دی ان کی کری یہ گروہ صاحب کہن دے جگو جگو ٹال لہے ایک گارہ لائی جان دے اس روبر نوں پھان دے جہاں نہ سکے مل گورٹگ آئے تو سیکھ بچارے بڑے دکھی ہو کے پھر تیجی بار گروہ جی کو آئے ہیں جہاں بیٹھے گروہ سہج سب آئے ہیں جہاں ساتھ گروہ جی بیٹھے سان گروہ ارجن دیو جی کار جورت کہہ سیکھ سمد آئے ہیں مہارہ سچے پادشاہ نوں سکھانے بینتی کی تھی سارے سو پانے نے پنک لگا ہے مہارہ جی ہون پھر آپ جنوں بینتی کرنا ہے مساند پھر گارہ لان لگ پہنے پوڑیاں کہے آپ کے لاوینک بے جہاں تسی کہن دے ہو تو چونہ لان لگ جان دے ہے دو چار دن پھر چونہ پھر گارے دی چنائی شروع کر دن دے ہے چونے سنگ ایٹ کا سب ہے اٹھا چونے دے نار ادھوں لان دے جہاں تسی کہن دے ہو جہاں تسی دو چار دن لان جان دے نے پھر ہوتا ہی کرن لگ جان دے ہیں آن دی اے گارے دی چنائی گر آگے کھوشنے پکا نہیں بڑھانا چون دے سروع کرنو مساند مہاری مہین چونہ لگ باوت اے مہین چونہ لان دے اگلے پاسے دے پچھے گارے دی پر دن دے ساری پوڑی تیجی بار سنگر کھٹی آئی تیجی بار سکھا دی ہے گار سنگر مساندہ دی کھٹی آئی جان کے کچھے دے سکر بر گرا علائی کچھ نراج ہوگے دے سچے پادشاہ بھولے سری عمرت سر کی بنیاد مہاری کہنے سکھو سری عمرت سر کی بنیاد بڑی پکی ہے آن دی بھئی ستھر کب ہوئے نباد اے ستھر ہو گئی ہے اے نہیں ختم ہو سکتی اے نو نہیں کوئی اجار سکتا آن دی ایک بار احجائے بدارا ایک باری سما آئے گا اے عمرت سر ختم ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا تے پھر سما آئے گا اے نو پکا بنا دیں گے آن دی بنہنوین پھر سر سارا ایک باری تے جائے گا سارا پھر اے خال سا پندھیں نو پکا کرے گا سو احمد شاہ بدارلی نے سمیں بچنا وہ بورا ہویا بدارلی نے ٹاہا دیتا سارا سروبر بھی پور دیتا اٹھا پوٹ دیتی ہیں جڑی ہیں پہلی ہیں لگی ہیں ساری ہیں مدرسہ بھروض نہ اڑا دیتا سارا کو ٹاہا کرتا سی برابر کرتا سی پھر پٹے دھل نے بابا جساسی علو باڑیے نے گروہ مہاراہ صاحب جی دے چرنہ جرداز کر کے دوبارہ اے سار سنگھنی سیوہ کرائی سی ہاں جی مہاراہ جی کہنے دے جڑا انہیں پکھانٹ بنایا ہے سروبر کچھا بنا رہے ہیں اے سروبر دی جڑ پولی نہیں ہے مسندانی جڑ پولی اپنی گھر بیٹھے لیں انہیں دی جڑا پوٹی ہیں جانگی ہیں مساندک آدم ہو جانگے گروہ کارچم ریاضہ انہیں دی تیر مندر سا پھر پکا بن جے گا جب مساند بن سہن ہے رہے ہیں جدہ مساند ختم ہو جانگے بن سہنگے رہنگے ہی نہیں گروہ کی سنگ جٹ ہوئی نہیں رہنگے تب میرے سنگھ بلی ہونگے جو دے سنگھ ہونگے اے سروبر نوں اپنے ہتھی بنانگے باہی دیس راج جی سر سنگھ بارے انہیں نے ساری کارسیوہ اپنے ہتھی کروائی بابا جسہ سنگھ جی آلو والیہ نواب کپور سنگھ جی مسلان دے سارے مخیانے کٹھے ہو کے بہت مایا لکھان کروڑا روپئیہ اتھے خرچ کر کے بڑھائی بعد دے شیرے پجاب مہاراج آرنجیس سنگھ جی نے سارے رواندر صاحب دیج بیلڈنگ دے سونہ جڑا دیتا دے آجا پندر شن کر رہے ہیں کوئی کینٹ دی گالی نہیں مہاراج آرنجیس سنگھ آنگے پکیان اٹھا لانگے چونے دے لانگے بڑیاں سونیاں پاوڑیاں بنانگے سروار مندر بھی بدیاں بنے گا اے تھے سارا کو جی سندر بن جے گا سر کی جران ستھر جو کریں اے سروار دیاں جڑا دے پکیان ہی نہیں انہوں کوئی خطرہ نہیں اپن ستھرتا کو سو کریں جڑے ایتھے پکیان اٹھا لانگے وہ بھی پکے ہو جانگے مارکیں دے انہوں نے ہی جڑا پکیان خالصہ پنتھوی صدای رہے گا دامب مسندہ نے جو پکھانڈ کیتا ہے جڑ نہ رہے ان کی جرکالہ پینا دے جڑ نہیں رہنی پہلا مسندہ نے ہی ختم کرانگے پھر ہم بر سر بڑا ہوں گے دون سر رہے کر بنے پرکاش پہلا مسندہ دس میں پاس شاہ دے سمجھ ختم ہونگے اس تو پجاہ سال بعد اے سارا سروبر تیر مندر ٹہہ جے گا اس تو بعد سنگھ پھر بنانگے گروہ صاحب آنوالا سمان داس رہے ہاں جی مارکیں کہیں دے ہونی پانی پاوائے جو برتن ہے نا اوہ ادھے کڑوں کرا رہی نا کڑوں مسندہ کڑوں ہونی کرا رہی ہے ہاں جی جدوں اے پھڑ پانگے پشتانگے ہاں جی کیونکہ اے سروبر جے ہو جی کوئی پاونا نہ لیتے ہوں دا وہ جی پاونا پوری کر دن دا ہاں جی اب کیا کہنا بنائنہ ہونے نہ نوکی کہنا ہے سو مارا صاحب جی نے بچن کر دیتا جیڑہ دس میں جام میں جی پورا ہویا دس میں پانشاہ نے مسندہ دی مریادہ ختم کر کے خالصہ بنایا وہ خالصے نے پھر جدوں احمد شاہ بدالی سمیر مہدر صاحب دی بید بھی ہوئی تے ساتھ سنگل جی خالصے نے دوارا سری انوہ در صاحب سروبر سب کچھ پکا بنایا وہ دیا عالی شان جنہی دنیا دے کوئی دنیا دے کوئی ہو دی مثال نہیں جی ٹھے سب بے تھانگ نہیں دو دی جے ہیا سو او بچن آپ آنکے سربن کرانگے سمید لہائی نرسم آپ تی اہیگ بیند اہیگ پا سب بیدیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو